سبودہ میں آستانہ آلیہ سیال شریف میں پیر خاجہ شمس العارفین کے اس کے تین روزہ تقریبات جاری ہیں مسیح جانتے ہیں مہر عثمان سے جو وہاں پر موجود ہیں جی عثمان اگاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں آستانہ آلیہ سیال شریف میں جہاں پہ پیر خاجہ شمس العارفین کے سالانہ اور اس کی جو تقریبات ہیں وہ اس وقت جاری ہیں موریدین کی جو تعداد ہے وہ ملک بھر سے موریدین جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں چادر پوشی اور قرآن خانی اور نات خانی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے اس وقت ہمارے ساتھ پیر زفر صاحب زیادہ سیالوی صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ عرص کی تقریبات کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ جو موریدین دور دور سے تشریف لارہے ہیں ان کے لئے کیا لنگر کے اور سکورٹی کے حوالے سے بھی کیا انتظامات کی گیا اور یہاں پر تمام ملک سے اور ملک سے باہر سے بھی تمام موریدین پیر بھائی تشریف لارہے ہیں اور سکورٹی کا انتظام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یہاں پہ تحصیل سائیوال کے جو ڈی ایس پی صاحب ہیں ان کی طرف سے باقیدہ سکورٹی کا مکمل انتظام ہے اور یہاں پہ جتنے بھی پیر بھائی تشریف لارہے ہیں وہ تمام لنگر کھا کے اور لنگر کا انتظام بھی ان کے لئے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے جی بلکل ایک سو اکتالیس وے عرص کی جو تقریبات ہیں وہ اس وقت جاری ہیں ملک بھر سے جو ہیں موریدین ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے لنگر کے حوالے سے بات کی جائے تو موریدین کے لئے لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا ہے اور سکورٹی کے حوالے سے بات کریں تو تھانہ سیوال ڈی ایس پی تھانہ سیوال کی جانب سے فول پروف سکورٹی کے انتظامات کیا گیا ہے بہت شکریہ مہد عثمان تمام تفسیرات سے آگاہ کرنے کا ٹی وی ٹو ڈے تونسا کی ٹیم نے وزر اعلیٰ پنچاب صدار